السلام علیکم ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ میز گھتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جوس اور میں ہوں آپ کو بیسی کونسپٹس سم ٹیپس اور ٹریکس آف دا میڈیکل نولیج تاکہ آپ لوگ جل دل جل لرننگ سے ارننگ تک کا سفرتائے کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اے بی جیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ریویس ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ اے بی جیز کے دو پائنٹس کو ڈسکس کر لیا تھا آج ہم اس کا تھرڈ پائنٹ ڈسکس کریں گے پہلے دو پائنٹس یہ ہیں وہ میں آپ کو ریکیپ کرا دیتا ہوں کہ نمبر بند پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اے بی جی کی ریپورٹ ویلیڈ بھی ہے یا نہیں ہے اس کو ہم نے چیک کرنے کا ایک فارمولا ڈسکس کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر وہ اس پر پورا اترتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اے بی جی ویلیڈ ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پرائیمری کاؤز کیا ہے یعنی کہ اگر ایسی ڈوسیس یا آلکلوسیس ہو رہی ہے باڈی میں تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے ہم نے دو سسٹم دیکھے تھے ریسپریٹی سسٹم اور میٹابولک سسٹم تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پرائیمری مسئلہ جو ہو رہا ہے یہ باڈی کے اندر یہ ریسپریٹی سسٹم کی خرابی سے ہو رہا ہے یا میٹابولک سسٹم کی ابنورمالٹی سے ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کمپنسیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں لیکن ہم بس چار پوائنٹس دسکس کریں گے جس میں سے تھرڈ جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں میں آپ کو جلدی سے ریکیٹ کروا دیتا ہوں پی ایچ کی نورمال ویلیو ہم نے کہا تھا 7.35 سے 7.45 ہے اور اس کے ایبریج 7.4 ہے پی سی او ٹو کی نورمال ویلیو ہم نے کہا تھا 35 اور 45 ہے اور اس کی ایبریج 40 ہے اور بائی کارپ کی نورمال ویلیو ہم نے کہا تھا کہ 22 سے 26 کی رینج ہے اور 24 اس کا ایبریج ہے تو اب ہم کچھ اگزمپل سے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ پرائنری پرابلم کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کمپنسیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آئیڈلی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی ایک سسٹم میں پرابلم ہیں تو دوسری سسٹم کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اگر فرز کے ریسپر ایٹی سسٹم میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو کیڈنیز کو چاہیے کہ وہ کمپنسیٹ کریں اپنے بائی کارپ کو زیادہ یا کم کریں اور پی ایڈلی کو نورمل کریں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے اگزمپل نمبر ون اس میں ہم دیکھتے ہیں پی ایچ ہے ہماری 7.51 پی سی او ٹو 45 اور بائی کارپ 33 اگر ہم اس میں دیکھیں تو الکلوسیس ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا پی ایز زیادہ ہوگی تو الکلوسیس ہوگی پی سی او ٹو 45 جو ہے وہ نورمل رینج میں آتی ہے لیکن اگر ہم ایوریج کے حوالے سے اس کو کمپیر کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایوریج سے زیادہ ہے زیادہ کا مطلب ہے ایسیڈوسیس کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سی او ٹو کی نیچر جو ہے وہ ایسیڈک ہے اور بائی کارپ کی نیچر جو ہے وہ الکلوسیس ہے تو اس حساب سے یہ ایسیڈوسیس بنی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائی کارپ بائی کارپ 33 اس کی جو رینج ہے وہ ٹونٹی سکس تک کی تھی تو یہ اس سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ الکلوسیس کو شو کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا بنے رہا ہے کیونکہ ہم نے اس سیکنس میں اس کو دیکھنا ہے نمبر ایک ہم نے پی ایس دیکھی الکلوسیس ہے نمبر ٹو ہم نے سی او ٹو دیکھی ہے اس کے بعد ہم نے بائی کارپ کو دیکھا تو وہ الکلوسیس تھی تو ہم نے یہ کہا کہ پرائیمری پرابلم تھا میٹابولک الکلوسیس اب ہم نے تھوڑا سا آگے چلنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپریٹی سسٹم جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کمپنسیشن جو ہے وہ ہم دو پیرامیٹر پہ دیکھتے ہیں نمبر بن کہ جو دوسرا سسٹم ہے اس نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے اور نمبر ٹو پی ایچ کو نارمل کر دی ہے کہ نہیں کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی سی او ٹو جو ہے اس نے اپنے آپ کو چینج کی ہے جی اس نے کوشش کی ہے لیکن وہ ابھی نارمل رینج میں ہے اگر ایوریج سے دیکھیں تو زیادہ ہے اور اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ الکلوسیس کو نلی فائی کر کے اسیلوسیس کرے اور یہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے تو اب ریسپریٹی سسٹم کوشش کر رہا ہے کہ وہ سی او ٹو کو بڑھائے اور پی ایچ کو نارمل کرے لیکن اس کی کوشش جو ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی پی سی او ٹو کو زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ پی ایچ کو نارمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کنڈیشن میں ہم یوں کہیں گے کہ میٹابولیک الکلوسیس is the primary problem اور ریسپریٹی سسٹم جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایکچولی کرنے ہی پا رہا اور پی ایچ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈی رینج ہے ہم نے کہا تھا کہ پی ایچ جو ہے وہ پوائنٹس میں بھی جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پی ایچ کی جو زیادہ ویرییشن ہے وہ بڑی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی اس سے آپ پیشنٹ کو لوز کر سکتے ہیں تو یہ والی پی ایچ جو ہے یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے یہ نارمل نہیں ہو سکی اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ کمپسیشن نہیں ہو رہی اس پاائنٹ کو ہم دوسری اگزیمپل سے سمجھے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پی ایچ ہمارے پاس ہے پی سیوٹویس فورٹی سیون اینڈ بائیکارب سوٹی نائن پی ایچ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لوہر سائیڈ پہ ہے لیکن نارمل لیمیٹ میں ہے اور اگر ہم یہاں سے کمپیئر کریں تو یہ ایسیڈوسس والی سائیڈ پہ ہے پی ایچ جب آپ کو نارمل لینج میں ملے تو پھر آپ نے ایوریج ویلیو جو ہے اس کو یوز کرتے کے دیکھنا ہے کمپیر کر کے دیکھنا ہے کہ یہ ایسیڈوسیس ہے یا الکیلوسیس ہے تو اگر ہم اس کو ایوریج ویلیو سے کمپیر کریں گے تو یہ ایسیڈوسیس بنے گی اور پی سی او ٹو ایز فورٹی سیون زیادہ ہے اور اس کی نیچر جو ہے یہ ایسیڈک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں میچ کر رہی ہیں تو ہمرا پرائموی پراؤبم ہے ریسپریٹری ایسیڈوسیس یہاں پہ میں نے چھوٹا سا بیچ میں N لکھا ہے N کا مطلب یہ ہے کہ پی ایچ اس وقت ہے تو نورمل رینج میں لیکن ریلیوٹیولی ایسیڈوسیس ہے جب ہم یہاں سے کمپیر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ایسیڈوسیس ہے لیکن اگر ہم اس کی رینج کو دیکھیں گے تو وہ نورمل رینج میں ہے اس لئے میں نے نورمل ساتھ لکھ دیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو ریسائیڈ کرنا ہے این سے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ہے تو نورمل نینج میں لیکن ہے ایسی ڈوٹک والی سائٹ پہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائی کارب اگر یہ ایسی ڈوسیس ہے تو بائی کارب کو چاہیے کہ وہ زیادہ ہو اور وہ الکیلوسیس کرے اور تاکہ وہ اس کو نیٹرلائز کرے اور پی ایس نورمل ہو جائے تو بائی کارب جو ہے وہ ٹونٹی نائن ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پی ایس کو نورمل کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں بائی کارب نے اپنے آپ کو چینج کر لیا یس پی ایچ کو نورمل کر سکا ہے یس تو پھر ہم کیا بولیں گے ریسپریٹری ایسی ڈوسیس ویڈ میٹابولک کمپنسیشن رائیٹ؟ this is کمپنسیٹی سٹیٹ کمپنسیشن میں نے آپ کو بتایا ہے دو چیزوں سے دیکھ رہے ہیں اگر ایک سسٹم پروبلمیٹک ہے تو دوسرے سسٹم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کو اس کے اکارڈنگلی چینج کرے اور پی ایچ کو نورمل کرے یہ دو پیرامیٹرز ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اس نے اپنے آپ کو بھی چینج کیا اور پی ایچ کو بھی نورمل کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ فولی کمپنسیٹ کر رہا ہے اس کو ہم تھرڈ اگزمپل سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس پی ایچ ہے سیون پائنٹ ٹو نائن اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایسی ڈوسیس بنے گی سویر ایسیڈوسس کافی زیادہ ایسیڈوسس بنے گی اور پی سی ایو ٹو ایس فورٹی نائن فورٹی نائن کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایسیڈوسس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرائیمزی پروبلم تو ہو گیا ریسپریٹری ایسیڈوسس اب ہم نے دیکھنا ہے بائی کارب جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے کہ نہیں تو بائی کارب جو ہے وہ ریز ہوا یس ریز ہوا تو کیا اس نے پی ایج کو نارمل کر لیا نہیں پی ایج کو نارمل نہیں کر سکا اس کا مطلب ہے کہ ایک پیرامیٹر پہ تو یہ پورا اتر آیا لیکن دوسرے پہ نہیں ہو سکا اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پارشلی کمبنسیٹ کر رہا ہے یعنی ریسپریٹی ایسی ڈوسیز with پارشلی میٹابولک کمبنسیشن رائٹ اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے ایوی جیز کا وہ ہے اینن گیپ تو اینن گیپ جو ہے وہ ہم ایک فارمولے سے کالکولیٹ کرتے ہیں جس میں 2 into sodium minus bicarb اور chloride کو ہم ایکچلی پلاس کرتے ہیں یعنی کہ ہم total positive ions کو total negative ions کے ساتھ minus کرتے ہیں اور جو difference ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اینن گیپ وڈی کے اندر جو ہے وہ positive ions جو ہیں وہ basically دو ہوتے ہیں sodium and potassium جس میں سے major portion جو ہے وہ sodium ہوتا ہے اور کچھ portion جو ہے وہ potassium کو ہوتا ہے اور جو negative ions ہیں وہ mainly bicarb and chloride ہیں اور کچھ portion جو ہے وہ albumin, phosphate, sulfate اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم usually calculate نہیں کرتے لیکن یہ exist کرتے ہیں اور لیکن کیونکہ major bulk جو ہے وہ bicarb اور chloride بناتے ہیں تو اس لئے جو calculation ہے اس میں ہم ان دونوں کو calculate کرتے ہیں اور ادھر سے sodium کو calculate کرتے ہیں potassium کو نہیں کرتے اور ان چیزوں کو نہیں کرتے right اس لئے ہماری جو equation ہے اس میں sodium ہے اور ادھر سے bicarb اور chloride ہیں ان دونوں کو ہم نے add کر لینا ہے اور اس میں سے ہم نے minus کر دینا ہے اور اس کو two سے multiply کر دینا ہے تو جو result آئے کا وہ مارا normal NN gap ہوگا اور اس کی normal limit جو ہے وہ 6 to 12 mili equivalent per liter تک ہوتی ہے normal right کچھ conditions ہیں جن میں NN gap raised ہو سکتا ہے raised ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو gap ہے یہ زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو chloride کی deficiency ہو رہی ہے یا bicarb کی deficiency ہو رہی ہے جب ان کی deficiency ہوگی تو یہ والا gap زیادہ ہو جائے گا اور ہم کہیں گے کہ NN gap جو ہے وہ raised ہو گیا ہے تو raised NN gap جو ہے وہ metabolic acidosis کے ساتھ associated ہے اور اس کی جو common کچھ causes ہیں وہ ہے decay یعنی diabetic ketoacidosis leptic acidosis جو کہ sepsis میں ہوتا ہے اور methanol یا ethanol glycol poisoning میں جو ہے وہ یہ والی condition ہو سکتی ہے raised NN gap ہو سکتا ہے with metabolic acidosis اس میں ہی ہوتا ہے کہ organic acids ہوتے ہیں جو کہ بائی کارب کو consume کر دیتے ہیں بائی کارب کے ساتھ وہ react کر لیتے ہیں اور بائی کارب کم ہو جاتا ہے جب کم ہوگا تو یہ والا gap جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور کچھ condition ہیں جو metabolic acidosis کرتی ہیں لیکن NN gap کو raise نہیں کرتی ہیں اس کی example ہے diarrhea renal tubular acidosis جو کہ type 1 ہوتی ہے distal cognitive tubule کو affect کرتی ہے اور total parental nutrition ادھر کوئی patient total parental nutrition پہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ metabolic acidosis ہو سکتی ہے with normal NN gap اور acetazolamide یہ drug ہے جو کہ normal NN gap کے ساتھ metabolic acidosis کر سکتی ہے تو یہ اس کی کچھ موٹی موٹی examples ہیں اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری examples ہیں جو آپ کو مل جائیں گی books میں مل جائیں گی online مل جائیں گی لیکن یہ جو basic چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے routine میں آپ انہی چیزوں کو جو ہے وہ encounter کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ NN gap نکالنے کی وجہ گیا ہے تو NN gap سے جو ہے وہ ہم diagnosis تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے کہ metabolic acidosis ہے اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ NN gap جو ہے وہ normal ہے یا raise ہے تو اگر تو normal ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی cause ہو سکتی ہے اور اگر raise ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی cause ہو سکتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں diagnosis تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں severity بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا اس میں difference آ رہا ہے تو ہم اس کے accordingly patient کو manage کر سکتے ہیں یہ جو normal NN gap ہوتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہ ساری condition ایسی ہیں جن میں bicarb جو ہے وہ loss ہو رہا ہے تو bicarb کے loss ہونے سے یہ والا gap بڑھنا چاہیے تھا لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کے loss ہونے سے koloride جو ہے وہ kidneys میں reabsorb زیادہ ہونا لگ جاتا ہے اور hypo kloremia condition ہو جاتی ہے تو یعنی کہ جتنا bicarb loss ہو رہا ہے اتنا ہی koloride gain ہو رہا ہے تو یہ اس کو compensate کرے گا اور اس gap کو زیادہ نہیں ہونے دے گا تو اس لئے ان conditions میں جو ہے وہ normal NN gap کے ساتھ acidosis ہوتی ہے جب بھی آپ نے کوئی ABG read کرنی ہے تو آپ نے ان steps پہ read کرنی ہے سب سے پہلے validation دیکھنی ہے پھر دیکھنا ہے کہ primary problem کیا چل رہا ہے پھر دیکھنا ہے کہ compensation ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اگر ہو رہی ہے تو complete ہو رہی ہے یا partial ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ NN gap جو ہے وہ کیسا ہے raised ہے یا normal ہے ان ساری چیزوں کو جب آپ apply کر دیں گے تو آپ patient کو بہت اچھا manage کر سکتے ہیں till the next video I'm Dr. Jules اللہ حافظ